دعوت اسلامی کتاب سے درد دیتے وقت اجتماع میں دیکھ کر بیان کرتے وقت اپنے سے تشریح کر سکتے ہیں اس کے سارے مسائل کیا ہیں جواب انعات فرمائے اس کے لئے میں نے پہلے سے ایک ویڈیو شاید بنا رکھی ہے غیر عالم کو بیان کرنے واز کہنے کے تعلق سے آپ اس کو سرچ کریں اگر یوٹیوب میں سکندر وارسی about غیر عالم بیان کر کے تو اس کے اندر جو نہ تفصیل آ جائے گی نبراہ یہ کہ دعوت اسلامی کے مبلغوں کو کتاب سے بیان کرنا اور خود پھر اپنی عقل سے تشریح کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس میں تشریح کی چیز کی کری گئی ہے پہلے depend یہ کرتا ہے اگر کوئی ایسی بات چل رہی ہے یعنی ایسی حکمت والی کے جس کی تشریح کرنا کسی بھی شخص کے لئے اور آسان ہے تو اس کے لئے کوئی دکت نہیں ہے یا تشریح اپنی عقل سے لوگ خود بھی سمجھ رہے ہیں ایکزامپل کے طور پر کوئی ایسے ہارڈ وارڈ ہیں یا کوئی ایس ایکزامپل لکھا اسے ایکزامپل کی بنیاد پر کوئی دوسرا ایکزامپل دے دینا یا اس ہارڈ ورڈ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے مثالوں میں بیان کر دینا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا بعض تشریح جو ہے نا وہ مبلغین کر سکتے ہیں جتنی گنجائش ہوتی ہے اس میں اجازت اتنی ہوتی ہے کہ کر سکتے ہیں اب یہ کہ آپ نے جسی اس کو تشریح لکھا ہے کہ وہ تشریح کر رہے ہیں کہ واقعی میں وہ تشریح ہے یا پھر اس بات کو ایکسپلین ہے یا ورڈ کو آسان کر کے اس کی مین بتائیے آپ اس کو تشریح سمجھ رہے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عوام میں کہ مبلغین بیان کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا ورڈ آتا ہے اردو کا اور وہ جو ہے نا اس کو ایکسپلین کر کے آسان بتا رہے ہوتے تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث کی تشریح کر رہے ہیں حالانکہ وہ تشریح کرنا نہیں ہوتا وہ صرف اسی جملے کو جو علماء نے بیان کیا ہے انہی کے مفہوم کو آگے بتانا ہوتا ہے لیکن آسان لفظوں میں بتانا ہوتا ہے اس کو تشریح نہیں بولتے تو اس طریقے سے مبلغین اگر بیان کرتے وقت کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو ایکسپلین کرتے ہیں میننگ بتاتے ہیں یا اس کو ایکزامپل میں سمجھاتے ہیں ایکزامپل کی بنیاد پر دوسرا ایکزامپل سمجھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر سب چیز لوگوں کے سمجھ میں آگئی لیکن اس کی مثالوں سے اور اچھے اس کو واضح کر دینا کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ تشریح ہے تو بعض چیزوں میں اس کی بھی ا اجازت ہے کہ مبلغین جو ہے کتاب سے درز دیتے ہوئے کچھ چیزوں کی اس طرح سے تشریح کر کے آسان کر سکتے ہیں اب وہ چیزیں قرآن حدیث کے اگر ڈائریکٹ یعنی آیت یا حدیثیں مبارکہ نہیں ہیں کہ جس کو اپنی ایکزامپل سے بندہ شرع کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا تفسیر کرنے کی کوئی نئی تفسیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو دلائل اس کے اندر مسائل جو ہے نا اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس آیت سے ہمیں پتا چلا یہ کام کرن چاہیے نہیں کرنے چاہیے اور محدثین یا مفسرین نے اس آیت سے وہ مراد لیا ہی نہیں تو وہ چیز جو ہے نا جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اکل سے کسی چیز کو حدیث کو یا قرآن کو اپنی اکل سے بتائے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا یا قرآن سے یہ پتا چلا ہاں اس کے اندر بھی بہت ساری ایسے ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر زنا کے قریب نہ جاؤ والی حدیث پڑھ کے اگر کوئی کہے کہ اس سے ہمیں پتا چلا کہ گناہوں کے قریب نہیں جانا چا چاہیے اور اس میں اس نے دو چار گناہ اور بھی ایڈ کر دیئے کہ گناہ چاہے کوئی سا بھی تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کی کوئی حدیث ہے کہ حضور پاک نے منع کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اس نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اب بہت سارے لوگ انہیں اگزامپل دینا شروع کر دیئے کہ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں گھر بار میں جھوٹ بولتے ہیں آپ سے رفتوں میں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ ب بولنے والوں پر لانت آئی ہے جھوڑ بولنے والے جہنم میں جائیں گے اس سے پتا چلا تو اب ان باتوں کو بھی جو ہے نا غلط نہیں کہا جا سکتے ہیں اس کے ایکزامپل ہے اس کی یہ والی تشریح بھی ایجیسٹمنٹ اس کی ہو سکتی ہے تو ایسی تشریحات کے جو مبلغین کرتے ہیں واقعی اس میں گنجائش نکلتی ہے اس کو آسان فقط سمجھانے کے لیے اس میں اپنی رائے کا دخل نہیں کرتے بلکہ پہلے سے جو علماء نے تشریحات کر رکھی ہوتی ہیں پہلے سے جو اس کی شروعات ہوئی ہوئی ہوتی ہیں وہ سب کو اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں اس کے ایکزامپل میں نے دیا جھوٹ والی حدیث سے اور مثالے دے دینا جھوٹ کی یا جھوٹوں پر کیا حکم ہے اس کے لیے اور مثالے دے دینا یا غیبت کی مثالے کے اندر اور اپنے پاس سے تشریح کر کے اچھے سے سمجھا دینا تو مبلغین کا ایسا کرنا بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کتابوں کی اس میں اصل میں قرآن حدیث کی تشریح نہیں ہے بلکہ ان کو فقط ایک ایکزامپل سے یا ایکسپلینیشن ان کو کی گئی ہے عوام تک پہنچانے کے لیے کہ بھئی اس کا صحیح مطلب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے تو اصل میں وہ علماء کے مفہوم اور علماء کی جو رائے ہوتی ہے نا اسی رائے کو آگے فورورڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی رائے نہیں کر رہے ہوتے تو یہ والی جو ہے نا مبلغین کو اجازت ہے وہ اتنا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور عوام کو سمجھانے کے لیے ایکسپلین کرنے میں بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے